بھائی بہت تیز بارش ہوگی ہے کھانا باہر بن رہا ہے یہاں سے آپ اندازہ لگاتے تھے پانی جو ہے اندر بھی آیا ہوا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں ما شاء اللہ مطالق شیف شیف زبیر ریاب کیا خوبصورت وادی ہے یار اس سے خوبصورت وادی دنیا میں میں نے نہیں دیکھی کیا بات ہے یار یہ سین جو ہے نا اللہ اکبر پہاڑ دیکھیں کتنے خوبصورت اور یہ جو ہے سارا گھرہ بن جانا ہے تو اس میں سے نکال نہیں چکیں گے گاڑی کو پھر صبح بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں زبایر ریاض مدینہ بنورا سیم سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی و سلیم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھیں بھئی اونٹ جو ہے گاڑی کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے ہو سکتا ہے ہاں وہ دیکھیں گاڑی کے اندر جو اس کو بچہ رکھا ہوا ہے تو یہ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جلتی جا رہی ہے سبحان اللہ یہ بچہ رکھا ہوا ہے اچھا پانی پینے کے لئے روکی ہے وہ دیکھیں وہ بسم اللہ بھئی یہ جو سین ہے نا یہ سین گاڑی سے اتر کے ہی بنتا تھا سبحان اللہ وادی دیسہ ہم پہنچنے والے ہیں کیا خوبصورت سین ہے یار کمال ہے کمال ہے کمال ہے ماشاءاللہ زبردست یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں یار کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ کیمرے کے آنکھ آپ کو وہ چیز دکھا ہی نہیں سکے گی جو کہ ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں یہ پہاڑ یہاں پہ دیکھیں کس کس آپ جب یہاں سے چلتے ہیں تو آپ آسانی سے نہیں چل سکتے ہیں یا آپ رکے رہیں گے یا آپ کو ایسے ہی چل کے جانا پڑے گا دوڑ دوڑ کے بہت مشکلہ بیئے بہت مشکلہ السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم يا زبا بہتر كم حال؟ على کم الساب علوم السلام علیکم علوم حافظ حافظ حاند ضيفك اوالشای بعدين نتفاہق بسم الله تفضل الله جنسا دیکھا لیکن دیکھا لیکن لا دیکھا لیکن فیل بیعشی والا لا دیکھا لیکن آٹھ سو ریال کے بتا رہے ایک ماشاءاللہ راستے میں ہی دیکھیں ناسر اندر کپڑے چینج کرنے گی آئے واشو اور میں یہاں پہ دکہر کے کھانا کھانے لگا ہوں یہاں سبحان اللہ وادی عدیسہ پہنچ چکے ہیں اس وقت اور یہ دیکھیں آپ کیا خوبصورت ماحول ہے مزہ آگیا زبردست قسم کے پہاڑ ہیں خوبصورت سبحان اللہ زندگی میں ایسے پہاڑ میں نے کبھی نہیں دیکھے اللہ اکبر یہ دیکھیں سامنے بھی دیکھیں آپ کو یہاں پہ فیل ہوگا کہ آپ جو ہے کسی ہولی ورڈ کی مووی میں چل رہے ہیں یہ دیکھیں کیا خوبصورت وادی ہے سبحان اللہ یہ ہے جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ آتی کہ وَجْعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَا أَنْفُرَاتًا کہ زمین میں جو ہے اللہ عز و جل نے رَوَاسِيَ شَامِخَات یہ ایک پہاڑ جو ہے نا ان کو زمین میں گھڑا ہے یہ دیکھ رہے ہیں وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَا أَنْفُرَاتًا مطلب مٹھا پانی بھی آپ لوگوں کو پلایا ہے وہ بھی آگے آئے گا یہ دیکھیں ابھی جو ہے وادی ادیسا کی شروعات ہو چکی ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یا اللہ بھئی سفر کریں سفر کریں یا حبیبی کم ٹو فین کم ٹو سعودی کمال ہے یار کمال ہے ناصر شکران یا حبیبی واللہ المکان الساحل جائے میں نیچے اتر رہا ہوں بہت خوبصورت راستے ہیں یہ دیکھیں کیا بات ہے یار یہ سین جو ہے نا اللہ اکبر پہاڑ دیکھیں کتنے خوبصورت اور اس میں سے یہ گاڑی جو ہے اس کو ابھی نکالیں گے یہاں سے ایسے لیکن آئی ٹھنک مجھے جو ہے گاڑی میں بیٹھنا ہی پڑے گا کیونکہ یہ زمین ویسے اتنی سخت نہیں لیکن وہاں سے پیدل نہیں جا سکتا میں تو دوبارہ گاڑی میں ہی بیٹھنا ہے مجھے ویسے یہاں پر میری گاڑی نہیں آسکتی تھی ٹھیک ایسی گاڑی میں ٹھیک یہ آئے ہیں بسم اللہ بھئے میں نے آج تک نہ دیکھا ہے اور نہ کبھی سوچا تھا کہ سعودی آرہ میں بھی ایسی جگہ ہے سبحان اللہ یہ دیکھیں ایک فیملی آئی ہوئے انڈیا سے وہ ٹور کر رہے ہیں گاڑی کیچا بھی گر گئی ہے اسے آپ اندازہ کر سکتے ہیں بسم اللہ اگر یہاں پر آپ آتے ہیں تو آپ کو بیلٹ باندھ کے دوسرا کوئی بھی محترمہ پریگنٹ ہو وہ یہاں کبھی نہ آئے اوپر دیکھیں ماشاءاللہ خوش ہو گئے یہاں پر گناہ ہوگا کہ ایسی گاڑی یہاں پر آئے گا اس وقت ہم وادی دیسا کے ایک پوائنٹ کے اوپر آئے ہوئے ہیں کیا خوبصورت وادی ہے اس سے خوبصورت وادی دنیا میں میں نے نہیں دیکھی میں نے پاکستان میں بہت ہی خوبصورت علاقے دیکھے ہیں سعودی عرب میں بہت ہی خوبصورت علاقے دیکھے ہیں میں نیچرل بیوٹی کی بات کر رہا ہوں کیا چیز ہے کیا سبحاناللہ پہاڑ دیکھیں اتنے حسین پہاڑ ہیں کہ صرف سبحاناللہ ہموں سے نکلتا ہے اللہ اکبر کیا خوبصورت ہے ایسے لگتا ہے جیسے کنگ ہو اور اس کے سر کے اوپر تاج بنا ہوا ہو یہ والی جگہ اس کا موہ ہے ایسے مجھے فیل ہو رہا ہے یہ دیکھیں کیا خوبصورتی ہے اللہ اکبر یہ دیکھیں بھئی کیا بات ہے بارش تیز ہو رہی ہے اوووووووووووو یعر سین دیکھیں مزا آ گیا دیکھ کے اللہ اکبر دل خوش ہو گیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کیا زبردست قسم کی بارش ہو رہی ہے اور پھسلنے کا خطرہ ہوتا ہے خدا نہ خاثتا تو تھوڑا سا سنبھل کے چلنا پڑے گا بسم اللہ اللہ خیر یہ دیکھیں بھئی انہوں نے ہمیں کہا تھا بارش ہو جائے تو آپ نے کرتا نہیں ہے نکلنے کی کوشش کرنی ہے اور بارش تیز ہو رہی ہے ابھی تو ہم نے کھانا بنانا ہے ابھی ہم نے کھانا پکانا ہے بنانا ہے کھانا ہے بہت کچھ کرنا ہے اے رسول امی خاتم المرسلی تجھ سے کوئی نہیں تجھ سے کوئی نہیں اے رسول امی اچھا وادی میں جو ہے وہ مہن راستہ ہے نیچے جو چل رہا ہے ہم بالکل سائٹ پہ ہی آگئے ہیں یہاں پہ کیمپنگ کے لئے جگہ ڈھونڈ رہے ہیں لیکن بادل بھی اوپر بہت زیادہ ہیں اور گرج بھی رہے ہیں پتہ نہیں آواز مائک میں آرہی ہے کہ نہیں آرہی یہ جگہ مجھے بہت پسند آئی کیمپ لگانے کے لئے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارا سلابی گزرگاہ ہے اور حدیث شریف میں بھی منع ہے کہ آپ بالکل جو ہے وادی کے اس میں نہ بیٹھیں اطراف میں جیسے یہ انچی جگہ یہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج کل ہیں گاڑیاں اور یہ جو ہے سارا گھرہ بن جانا ہے تو اس میں سے نکال نہیں سکیں گے گاڑی کو پھر صبح تو چھوڑا آگے جاتے ہیں دیکھتے ہیں اور جگہ جہاں پہ تھوڑی سی طرف میں ہو اور وہاں سے زمین جو ہے اس طرح یہ دیکھ رہے ہیں یہ ایسے نہ ہو نارمل جیسے مٹی ہیں پکی ویسے ہی ہو یہاں پہ ایک جگہ پہ ہم بیٹھ چکے ہیں اس وقت اور تقریبا ہم منتصف وادی تو نہیں ہے تھوڑا اس سے جو ہے جہاں سے ہم داخل ہوئے تھے نا اس سے تھوڑا قریب ہیں پیچھے جو مین جہاں پہ بھی آپ کو اوپر والی جگہ دکھائی تھی وہ بہت پیچھے ہے تقریباً تین چار کلومیٹر ہے اور وادی جو ہے نا یہ بہت ہی مطلب ہے کہ جیسے کہ آپ نے میری ایک ویڈیو دیکھے ہوگی وادی خنک کی مدینہ منورہ کی حوالے سے یہ ویسے ہی بہت ہی چھوٹی وادی ہے مطلب دونوں اطراف پہاڑ اگر خدا نخصہ بارش آ جائے تو پانی کا بہاو یہاں سے بہت تیز ہوتا ہے تو اس میں نکلنا بہت خطرناک ہوتا ہے تو ابھی ہم یہاں پہ بیٹھ گئے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پہ کچھ اور بھی پڑوسی بنے ہوئے ہیں وہ ہم سے پہلے بیٹھے تھے پہلے آئے تھے لیکن ابھی بیٹھے نہیں وہ بھی سمان اپنا اتار رہے ہیں تو ہم بھی اپنا سمان اتارتے ہیں یہاں پہ تو یہ ہو گیا کہ یہاں پہ چلے پندرہ بیس بندوں کے گروپ ہے ساتھ میں دوسری طرف خدا نہ خاصہ کچھ بھی اونچ نہیں چھوٹی ہے تو پھر یہ چھوڑی سا ہمارے لئے آسانی رہ جائے گی پلان کینسل پیچھے سے سلاب آ رہا ہے تو اٹھنا پڑے گا جی بامر مجبوری اٹھا دیا گیا ہے کیونکہ پیچھے سے سلابی ریلہ آ رہا ہے اور جیسے کہ آپ کو بتایا ہے کہ بہت ہی تنگ وادی ہے آپ راستہ تھی صرف ایک گاڑی کا ہی راستہ ہے اس وقت یہاں سے نکلنے کا تو اس لیے پیاز جو ہے ہوں میں نے زندگی میں مطلب لاستر میں یاد نہیں ہے کب کٹے تھے وہ جو ہے کٹے ہوئے پیچھے پڑے ہیں سارا سمان ویسے کا ویسے اٹھائے بہت میں سے پانی بھی چلا گیا ہے بارش کا جو پانی تھا نا بارش ہو رہی ہے نا باہر تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے جو ہے کیا صورتحال بنتی ہے مغرب ہونے والی آتے قریبا اللہ اکبر ایک سے ایک خوبصورت وادیاں ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں کتنا حسین منظر ہے اور اس طرف جو ہے وادی دیس ہے وادی دیسے سے ہم نکل کے اب یہاں پہ جو ہے اپنا ٹینٹ لگانے لگے ہیں نہ صرف وہ رہا یہی پہ انشاءاللہ رات گزاریں گے ہم ٹھیک ہے نیچے جو ہے ایک مین ہائی وے ہے مطلب وادی ہے اس طرف اور اس طرف وادی دیسہ جہاں سے ہم آئے ہیں باقی بھی یہاں پہ جو ہے کچھ عرب وغیرہ ہیں وہ گھوم پھر رہے ہیں آپ پہاڑوں کی خوبصورتی دیکھیں یہاں پہ کس طرح جو ہے سبحان اللہ یہ دیکھیں کیسے عجیب پہاڑ ہے اوپر سے پیچھے وہاں پہ کچھ لوگوں کے گاڑی جو ہے فس گئی ہے ہم یہاں پہ اپنی گاڑی جو ہے اس کو اب لگانے لگے ہیں انشاءاللہ چلیں بھائی اب ویڈیو نہیں بنائیں گی اب جلتی سے سمان ہم نے اتارنا ہے کھانا بنانا ہے کیونکہ بہت سخت بھوک لگی ہے صبح ناشتہ کر کے نکلے تھے العلا سے اور اس وقت شام کے چھے بج رہے ہیں اور راستے میں تھکاوٹ بھی بہت تھی کیفر مکان کوئس مانشاءاللہ یا سلام گوشت کا کلر دیکھیں کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اشف ناصر اٹھ کھل عافی بس میں شوف ملح مافی ہاں نمک بھول گئے ہیں نمک کے بغیر حکت راب شوئی پیاز بغیرہ تو دال دیا ہیں ٹاماتر بھی کٹ چکے ہیں اور دوسرا یہاں پہ علو بھی کٹ چکے ہیں اب سرات کے لیے جو ہے میں پیاز کٹ رہا ہوں ٹاماتر کی باری ہے ٹاماتر ڈال دیں پانی ڈال دیا تھا بہت بطاعت اس بات یا اللہ چلے یہ ساتھ ہو جو ہے ایوہ ایوہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مطالق شیف شیف زبر ریاب شف رجوہ علی وراکہ یا اللہ یا سلام شوف رہی نا شوف رہی نا شوف رہی نا یا اللہ یا سلام آج مزا آنے والا ہے انشاءاللہ لیکن ہوا بھی چل رہی ہے کامل مرسلی دست قدرت نے ایسا بہی بہت تیز بارش ہوگی ہے کھانا باہر بن رہا ہے یہاں سے آپ اندازہ لگاتے تھے پانی جو ہے اندر بھی آیا ہوا ہے یہاں بھی یہ دیکھیں بہت بڑی تعداد میں ہے اوپر سے تو پانی نہیں آتا لیکن یہ باہر کھلا ہوا ہے اور اتنی تیز بارش میں جو باہر جانا تھوڑا سو مشکل لگ رہا ہے تو اب اس کو بنگ کروانا ہے ناصر گفل گفل اللہینا ناصر باہر ہے گاڑی میں میں اس کے اندر ہوں کیمپ کے یہ ہے یہاں پہ کھانے کے لیے جگہ تیار تھی لیکن پانی جو ہے اب اندر تقریباً بھر چکا ہے یا اللہ کھولیں اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم چل یار کیا ہو رہا ہے فس گئی ہے چل 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 دیکھیں سارا پانی جو ہے نہیں یہاں سے اندر آرہا ہے انہیں کھولا تھا کہ آپ کو اندازہ لگا تھے اس پانی میں آپ سو نہیں سکتے ہمیں کھانے کا کیا بنا ہے ہے امین ڈیس ڈیس بہرش ابھی رکی ہے چل 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 اعلینا لیا تورہ تافی منگا اگر تافی لیا محوانا خراب محوانا دیکھیں بھائی اپنی ٹی چھرٹ سے آپ کھو سکتے ہیں ہمارے کے لئے ہمارے کے لئے ماشاءاللہ کیا باتا کیا باتا گوشت کو دیکھیں ماشاءاللہ یتکالعافیہ تسلم اللہ کیا باتا ہے حبیبی بچہ بھیگا ہوا ہے بارش ابھی رکی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کھانے کا زبردست ماشاءاللہ یتکالعافیہ صالح بسم اللہ یہ پیاز آگئے کیا باتا ہے باتا ہے باتا ہے یہ سلسہ مع سمطرہ ایوہ بیبسی یہ سامنات بیبسی ایدار یوگی تمام ایوہ بیبسی یہ ہے گوشت دیکھ رہے ہیں باب ابھی تک دیکھیں آپ جتین ٹھنڈ ہے اس کے باوجود یہ ساتھ میں جو ہے آلو کا ٹکڑا اور یہ بن گیا ہے ہمارا لکمہ بیبسی 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 اس وقت کھانا مگرہ کھا لیے اس کو پانی اس میں ڈال کر رکھتے ہیں بسم اللہ یہ صبح تک یہ خلیر ہو جائے دونے کے لئے یہاں بھی آپ کو بارش کو پانی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں بارش کا پانی جو ہے نا کیسے یہاں پر جمع ہے دیکھ رہے ہیں ابھی سارا پانی جو ہے گاڑی کے اس کے اوپر بھرا ہوا ہے اور ٹینٹ کے اندر محس ہو گیا تھا پھر اس نے مجھے جگایا ہے دوبارہ ناصر نے کہ نیچے جو ہے وہ فراش ڈالنے کے لئے آئے آپ کو اندر کا سین دکھاتے ہیں جس باہر میں بند کرنا پڑے گا پہلے عجیب ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت جو ہے ٹینٹ کے اندر کا محول ہے یہاں پہ شیخ ناصر سوئے گا یہاں پہ پانی وغیرہ اور زیادہ کچھ سامان نہیں ہے اس کو بند کر دیا چاروں طرف سے کیونکہ اگر کھلا رکھیں گے تو پھر بارش کا پانی اندر آئے گا بسم اللہ میری جوتی اندر ہے ناصر کی باہر ہے ٹھیک ہے تصبح اللہ خیر شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں مزید ویڈیوز کے لئے امید کرتا ہوں کہ پسند آیا ہوگا نید آج انشاءاللہ امید ہے بہت اچھی آئے گی یہاں پہ اللہ پاک کے فضل سے ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں جب بھی آپ باہر آتے ہیں کیمپنگ کرتے ہیں جب کھانا کھاتے ہیں تو اپنا جو آپ کا بچا ہوا کھانا ہوتا ہے یا جو کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ اپنے ایریا کے جگہ آس پاس مت رکھیں اس کو بند کر کے گاڑی کے اوپر رکھ لیں یا تھوڑا سا دور جو ہے جہاں پہ آپ بیٹھیں وہاں پہ رکھیں اس کی وجہ یہ ہے تاکہ جو حشرات ارز ہیں وہ کھانے کی خوشبو یا کھانے کے ذائقے کو فیل کر کے آپ کے قریب نہ آئیں تو اللہ پاک آپ سب کی افادت فرمائیں خوش رہیں کھانا بہت کھالی ہے خوش رہیں بہت اچھا ایکسپیرینس رہا الحمدللہ ابھی مزید اور بھی ویڈیوز آئیں گی اللہ حافظ